ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ اسکرائب سرکل آف ای ٹرائنگل کیا ہوتا ہے کیا اس کا کنسپٹ ہے اور کس طرح اس کو بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک ٹرائنگل میں یہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ہمیں پاس ایک ٹرائنگل کی سائیڈ ہے اسی طرح اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی یہاں پہ آ کے تھرڈ سائیڈ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ٹرائنگل ہمارے پاس بن گئی ہے اب اس کے جو ورٹسز آ رہے ہیں میں اس لیبل کر دیتا ہوں کہ یہ اے ورٹیکس ہے یہ ورٹیکس ہمارے پاس بی ہے اور یہ ورٹیکس ہمارے پاس سی ہے اب بیسیکلی جو اسکرائب سرکل ہوتا ہے وہ ایسا سرکل ہوتا ہے جو کہ ٹرائنگل کی ایک سائیڈ کو ایکسٹرنلی اور دو پرڈیو سائیڈ کو انٹرنلی ٹریکس کر رہے ہیں کیونکہ مجھے ڈرائنگل کرنا آسان ہے سمجھانے میں اس کو پروپر میں سمجھا سکوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا جسی اینگل کو میں نے یہاں پہ شو کر دیا میں صرف سی ورٹیکس کے سامنے جو ہے اس کو بناوں گا لیکن اس کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہوگا یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں چونکہ اس کا جو سی ورٹ اینگل ہے اینگل سی کے جو دو آرمز ان کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کی ایکسٹینشن اس لیے کریں گے کہ اس سرکل نے ان دو پروڈیو سائٹ کو انٹرنلی ٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو اے بی سائٹ ہے اس کو ایکسٹرنلی تو اس ڈیریکشن میں اگر ہم اس کو لے کے آتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کی ڈیریکشن میں ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہے ٹھیک ہے جیس کا عام اور اس طرح جو ہمیں پاس سیکنڈ ورٹیکس آ رہا ہے اگر ہم اس کو بھی اسی ڈیریکشن میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں پاس یہاں تک آ جاتا اب یہ جو میں نے اس میں ایکسٹینشن کیا ہے ٹھیک ہے جو اس میں ہم نے انکریز کیا ہے اس کو میں نے یہاں پر ییلو کلر کی لائنز سے یعنی ریز سے رپیزنٹ کر دیا یہاں پر اگر فرس کریں ہمیں پاس ڈی پوائنٹ آ رہا ہے تو اے ڈی ایک ری بن گی ہمیں پاس اس طرح بی ای آ رہا تو یہ ہمیں پاس بی ای ری بن گی ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکل جو ہوتا ہے سرکل نے اس سائیڈ کو اے بی سائیڈ کو اے ڈی سائیڈ کو اور بی سائیڈ کو ایک ایک پوائنٹ پر انٹر سیک کرنا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ لائنیں اس کے ساتھ ٹینجنٹ ہونی چاہیے ہیں تینوں طرف سے ٹھیک ہے یعنی یہ تین ٹینجنٹس ہے وہ کیسے ڈراؤ ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اینگل بائی سیکٹرز ڈراؤ کرنے ہوں گے چونکہ اینگل بائی سیکٹر میں ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اینگل بائی سیکٹر کا جو پوائنٹ یعنی اینگل بائی سیکٹر میں اگر کوئی پوائنٹ لیا جائے تو اس کا فاصلہ جو ہے وہ اس کے عام سے کیا رہتا ہے جی پرپنڈی کولر فاصلہ برابر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ایک بہت یعنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو چلے میں ابھی دوبارہ وضاحت اس کی کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کر دیا جی پرپنڈی کولر بائی سیکٹر ڈراؤ کیا ہے اس کا سی اینگل کا آپ دیکھیں ہمارے پاس جو پر اینگل اے ہے یہ انٹرنل اینگل بن رہا ہے یہاں پر یہ اس کا ایکسٹرنل اینگل بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اے اینگل کا ایکسٹرنل اینگل آ رہا ہے یہاں پر اس طرح سے اور اس طرح جو یہ بی اینگل کا ایکسٹرنل اینگل آ رہا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ شیڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی ہم جب بائی سیکٹ کریں تو ہمیں یہ پراپر نظر آئیں اب یہ اینگل بی کے اینگل بائی سیکٹرز میں نے دراؤ کر دی ہیں اینگل بائی سیکٹرز ہم نے دراؤ کرنے ہیں تو اینگل اے کا جو اینگل بائی سیکٹر ہوگا بلکل اس کے ورٹیکس سے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہوگا اس طرح سے یہاں سے اب اس پہ بھی اس کے اگر آپ آم دیکھیں اینگل اے کے تو ایک آم اس کا اے بھی بن رہا اور ایک آم اس کا اے ڈی بن رہا یعنی اگر میں اس کی اس رے میں یہ جب بلو کلر کی آپ کو رے نظر آلی اس پہ کوئی پوائنٹ لوں گا تو اس کا اس آم سے جو فاصلہ ہے وہ برابر ہوگا اسی طرح اگر میں اینگل بی کی ایکسٹرنل اینگل بی کی بات کرتا ہوں اس پہ بھی میں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں اس پہ بھی ایک اینگل بی سیکٹر لے لیتا ہوں تو وہ بھی اس کا بھی اس کے آم سے جو فاصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا جی برابر ہوگا ٹھیک ہے یعنی وہی دوبارہ ریزن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس کے اے بی آم سے اور بی آم سے فاصلہ برابر ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمیں او پوائنٹ مر رہا ہے یہ یہاں پہ ایک بات یہ ریپیزنٹ کر رہا ہے کہ یہ تینوں جو ہمارے پاس ریز ہم نے دراؤ کی اینگل بی سیکٹرز راہ کی ہیں یہ سارے کے سارے کانکرنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس پوائنٹ کو ہم آئے سے ریپیزنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ اپوزٹ ٹو سی ورٹیکس ہے چونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اسکرائب سرکل جو ہوتا ہے ٹرائنگل کا وہ اے ورٹیکس کے اپوزٹ بھی بنا سکتے تھے ہم بی ورٹیکس کے اپوزٹ بھی بنا سکتے ہوں سی کے بھی تو سی چونکہ الفہ بیٹی کے لئے تھرڈ نمبر پہ تو سوائے اس کے جو سینٹر ہے اس کو ہم آئے تھری سے ریپیزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں ریڈیس اور ٹینجنٹ ہم جانتے ہیں کہ آپس میں کیا ہوتے ہیں جی پرپینڈکولر ہوتے ہیں تو اس لائن کے ساتھ میں ایک پرپینڈکولر ڈسٹنس لوں گا یعنی ایک ایسی لائن سیگمنٹ میں دراؤ کروں گا جو کہ اس لائن کے ساتھ کسی بھی لائن کے ساتھ اس لائن کے ساتھ یعنی چونکہ یہ ہمیں تھری لائن ایدھر نظر آرہی ہیں لائن سیگمنٹ سے ان کے ساتھ سینٹر سے جو فاصلہ ہے وہ پرپینڈکولر ہونا چاہیے جہاں پر پرپینڈکولر ہوگا بسیکلی یہ ریڈیل سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ڈیفرنٹ کلر سے ریپیزنٹ کرتا تو یہ ہمیں پاس کیا جی ریڈیل سیگمنٹ یعنی ریڈیلس آف دی اسکرائبڈ سرکل ہے جس کو آر تھری سے ریپیزنٹ کیا جاتا ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ اس کو ہم ای ریڈیلس بھی کہتے ہیں کیونکہ جو اسکرائبڈ سرکل ہے اس کو ای سرکل بھی کہا جاتا ہے تو اس کے ریڈیلس کو ای ریڈیلس کہا جائے گا سینٹر کو ای سینٹر کہا جائے گا ٹھیک ہے ایک تو بات آپ کی انفارمیشن میں آئی اب ہم سرکل ڈراؤ بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ سرکل نظر بھی آج ہے جس کے لئے ہم نے یہ ورک آؤٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو سرکل یہاں پہ بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی اس کو خالی انٹرسیک کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی پوائنٹ پر نہیں انٹرسیک کرنا چاہیے یہاں سے ہمیں اسے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چونکہ جساں سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹینجنٹ ہیں ایک طرح کی ٹینجنٹ لائنز ہیں جو کہ سرکل کو صرف صرف ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیک کر سکتی ہیں ایک سے زیادہ پوائنٹ پر انٹرسیک نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ ان میں بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے اس طرح سے اس کو ڈراؤ کیا ہے تھوڑا سا یہاں سے اس کو پروپر بناتے ہیں تو یہ جو ہمیں پاس شیپ بن رہی ہے کافی حد تک یہ ٹینجنٹ آف دی سرکل یعنی جس کو اسکرائب سرکل میں نے بنانا تھا اسکرائب سرکل یہاں پر یہ ریپیزنٹ ہو رہا تھا اس کی یہ شیپ ہے اور آپ نے سمجھا کہ اسکرائب سرکل کیا ہوتا ہے کیسے اس کو ڈراؤ کیا جاتا ہے اور کیا اس کا کنسیپٹ ہے